نہیں دوستی لگاؤ کس سے دوستی لگاؤ کس سے اللہ سے تعلق بناو کس سے اللہ سے ہمارا ایک ساتھی ہے اس کا والد گیا وہ حج پہ حج پہ فون کر رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا وہ جو فولاں افسر ہے نا اس کو بکرہ دے کے ہو بکرہ ہی داری ہے نا کیا دے گا رہا بکرہ دے کے ہو اب یہ دیندار تھا بیٹا انہوں نے کہا اببا جی اہمین اچھا دے دوں گا دوسرے دن فون آیا بیٹا بکرہ دے آئے اببا جی دیکھنا میں تیسے دن چوتھے دن یہ ٹرکھائی جائے اببا جی سمجھ گئے کہ اس کے ارادہ کوئی نہیں ہے اببا جی نے خوب ڈانٹ پلائی اسے تینوں پتہ نہیں وہ جنا کام پھیندے رہے ہیں وہ پتہ نہیں اس سے کام پڑتے ہیں اسے کیا دے کر ہو بکرہ کہتا میں مجبور ہوگئے اببا جی نے بہت ڈانٹ پلائی میں بکرہ خریدہ میں اس کے درازے پہنچا تو اس کے ملازم نے کہا کہ وہ صاحب بڑے مشروف ہیں مہمان بہت بیٹھے ہوئے بکرہ موصل کر لیں کہ صاحب کو بتا دیں گے کہ آپ کی طرف سے بکرہ آیا تھا تو میں نے کہا نہیں میں نے صاحب سے مل کے جانا ہے انہوں نے کہا بہت مشروف ہیں مہمان بہت ہیں ٹائم بول لگے گا میں نے کہا کوئی نہیں میں بیٹھوں گا یعنی اس نے کوشش کی کہ یہ بار و بار فارغ ہو جائے کہتا جب میں نے اسرار کیا تو مجھے اندر لے گیا کہتا میں اندر گونا نا گیٹ کے اندر گیا اندر بارہ بکرے بندے میں تھے بکرے جا رہے ہیں کیوں مارے ایک دوست ہے میں نے فون کیا کدھر ہو کہ اسلام آباد میں نے کہا کیوں کہتا وہ فلان برگیڈی صاحب کو عیدی دینے آیا ہو میں نے کہا تیرا تحر لگتا پڑوسی کو دی تُو نے دوستی لگا رہا ہے کام پڑھتے ایک اور ہے اس نے ایک وزیر کی دعوت کی ڈیڑھ لاکھ روپے لگایا ہے صرف ایک وزیر کو کھانا کھلانے پہ میں کہتا دماغ خراب ہے ڈیڑھ لاکھ روپے تو نے ایک وزیر کے کھانے پہ لگا دیا کہتا محلی صاحب ڈیڑھ کروڑ کا کام کرانا ہے دوستی لگاؤ کس سے اللہ سے تعلق بناو کس سے اللہ سے محبت کرو کس سے اللہ سے مانگو کس سے اللہ سے رجوع کرو کس کی طرف اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ کس کی طرف ففر ایلاللہ اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں چھوڑا تا بچہ ہے پاؤں نہیں چلتا گھٹنوں کے بل چلتا ہے سال سے بھی کم عمر ہے کھیل رہا ہے اس کی خالہ بیٹھی پھوپی بیٹھی چچی بیٹھی تائی بیٹھی نانی بیٹھی ممانی بیٹھی پھوپی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے بچہ کھیل رہا ہے جب اسے بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا وہاں کدھر جائے گا بولو بھائی خالہ کی طرف پھوپی کی طرف ماں کی طرف میری ضرورتیں کہاں سے بری ہوتی ہیں ماں سے تو بھائیو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو رجوع کس کی طرف ہو اللہ کی طرف یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیو یہ سکھانے کی چیز ہے میرے بھائیو کہ رجوع اللہ کی طرف ہو ہم محکمے بنانے سے معاشرے سے برائی ختم نہیں کر سکتے آج کی پولیسی کیا ہے ایک اور محکمہ بنا دو ایک اور محکمہ بنا دو محکمے پھر محکمہ بناو محکمے میں دس افراتیں بیس کر دو چار کیمرے لگا دو گرلنے لگا دو اوہ اس سے نہیں معاشرہ سمرے گا جب انسان بگڑ جائے تو اس کو کوئی چیز نہیں سمر سکتی اللہ کی اللہ کا ڈر اللہ کی اللہ کی ذات کا یقین یہ ہے جو انسان کو سمرتا ہے ورنہ کوئی چیز انسان بکرہ رکھا بکرہ خریدہ بڑا شوقین آدمی تھا ایک نوکر رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی ہے وہ آدھی خود کھا جاتا تھا آدھی بکرے کو کھلاتا تھا کسی نے شکایت کر دی کہ آدھی خود کھا جاتا وہ نے کہا اچھا انہوں نے کہا ایک اور بندہ مقرر کیا کہ دیکھو اس بندے کی نگرانی ہی کرو ملائی ساری بکرے تک جانی چاہیے وہ بھی بگڑا پا تھا وہ بھی ساتھ مل گیا پہلے بکرے کو ملائی جاتی تھی آدھی اب تہائی پھر شکایت ہو گئی انہیں پھر ایک اور بندہ مقرر کیا کہ ان دونوں کی نگرانی گر ملائی ساری بکرے تک ہی جانی چاہیے وہ بھی ساتھ مل گیا ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ساری ملائی خود کھا جاتے تھے اور ملائی کا شوپر بکرے کے موہ پہ مل دیتے تھے میک میں بنانے سے کیمرے لگانے سے نہیں بندہ سمرتا یہ اللہ کا ڈر ہے جو بندے کو سمرے گا اس لئے آپ قرآن میں ایک آیت ذرا گھر سے پڑھا کریں آپ کو ایک آیت بہت ملے گی ایک آیت قرآن میں بہت زیادہ ملے گی کیا یہ آیت آپ کو بہت ملے گی اچھا دیکھو نکاح ہے نکاح کونسا موقع ہے خوشی کا ہے نا خوشی کا موقع ہے نا اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کی مین چیز کیا ہے خطبہ ہے اور خطبے میں تین آیات ہیں خطبے میں تین آیات ہیں اب ان آیات میں حکم کیا ہے چار مرتبہ حکمیں سوڑا ذہن میں رکھ رہے ہیں موقع کونسا ہے شادی کا خوشی کا اہم چیز کیا ہے نکاح اس کی اہم چیز خطبہ خطبے میں تین آیات اور اس میں حکم کیا آ رہا ہے چار مرتبہ اللہ سے ڈرو مہاری صاحب شادی کا موقع دوسری ڈرائی جان رہے ہو یہ نکاح کا خطبہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اس نے تمہیں پیدا کیا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدتی وخلق منہ زوجہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اسی آیت میں دوبارہ آ گیا اللہ سے ڈرو واتقو اللہ اللہ سے ڈرو دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایوہ الناس اتقو اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اب جواب دیئے ایمان والو نے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ نے کہا نئی 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 بات کو سنو گوھر سے حق توقاتی ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا واللہ کی نفرمانی نہیں کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا واللہ کی نفرمانی نہیں کرے گا حق توقاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھو مسلمان بن کے مرنا اس زندگی پر مرنا جو مسلمان والی ہو ایک آدمی جو ہے نا پاکستان ایسا پاکستان ایسا پاکستان ایسا پاکستان میں بہت کیڑی نظر آنے شروع ہو گئے میں کنیڈا جانا ہے فیملی لے کے جانا ہے پاسپورٹ بنوا لیا کنیڈا ہے اسے دوستوں نے کہا ٹھیک ہے تم کنیڈا چلے جاؤ لیکن رو پاکستانی آتے جاتے رہا کرو پاکستان پاکستانی ہے جو مرضی ہو تم پاکستان میں رو ٹھیک ہے کنیڈا چلے جائے کرو آتے رہا तrouھ نے کہا نہیں پاکستان رہا میں آنے ہی نہیں پاکستان یہ ہے وہ اس کے دوسرے پوچھا ایک بات بتاؤ تم پاکستان میں مرنا چاہتے ہو یا کینیڈا میں مرنا چاہتے ہو کہتا ہاں مرنا پاکستان میں چاہتا ہوں اپنے کہا جہاں مرنا چاہتے ہو وہی رہو ایک ادمی ساری زندگی گانے سنتا ہے اس سے پوچھا تم قرآن سنتے میں مرنا چاہتے ہو کہ گانا سنتے میں مرنا چاہتے ہو کہتا ہے نہیں قرآن سنتے میں مرنا چاہتا ہوں اور بھائی جس حال پہ مرنا چاہتا ہے اسی حال پہ زندگی گزار موت کا تو پتہ کوئی نکاب آج ہے ایک ٹرافیک پولیس والا کہنے لگا کہ اشرا ہوا آدمی مر گیا گاڑی میں ہم گاڑی تک پہنچے اس کو نکالنے تو اندر ڈیک لگا گانے لگے ہوئے تھے گانے سنتا وہ مر گیا گانے سنتا تو خطبے کی آیت نکاح کے خطبے کی دیکھو مسلمان بن کے مرنا تیسری آیت پڑھی جاتی ہے خطبے کی شادی کا موقع ہے یہ خطبے کا ترجمہ اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو میرے بھائیو ہمارے معاشرے سے رشوت ختم کرے گا جھوٹ ختم کرے گا سود ختم کرے گا بے حیائی ختم کرے گا چوری ختم کرے گا دھوکہ ختم کرے گا ظلم ختم کرے گا اللہ کا ڈر ہے ورنہ نہیں ختم کر سکتے آپ بادشاہ نے نا ایک ہار بنوانا تھا ہار سونے کا اور جو سب سے اچھا کاریگر تھا ملک میں وہ دو نمبری بڑی کرتا تھا دو نمبری بڑی کرتا تھا بادشاہ نے کہا دیکھو کھوٹ نہیں ملنی چاہیے کیا طریقہ اختیار کریں انہیں کہا اچھا ایسا ہے محل میرے محل میں آ کے تم نے بنانا ہے میرے محل میں آ کے اس سے بنوانا ہے اور جو چیزی سے چاہیے یہ لکھ کے دے گا اس کو یہاں مہیا کی جائے گی یہ خالی ہاتھ آیا کرے گا اور خالی ہاتھ جایا کرے گا تاکہ چیز ہماری صحیح بنے کھوٹ نہ مل جائے اور وہ لمبہ کس ہے مختصر کر رہا ہوں ہم جناب روز وہ کاریگر آتا محل میں اور محل میں اس کا وہ ہار تیار کرتا سونے کا اور اسی طرح کا ہار رات کو گھر میں جا کے دو نمبر تیار کرتا یہاں ایک نمبر تیار ہو رہا ہے رات کو گھر میں دو نمبر تیار ہو رہا ہے ہوتے 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 جب مکمل تیار ہو گیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ کل تم نے پتا کیا کرنا ہے دہی کی بالٹی بالٹی لینے اس میں دہی ڈالنا ہے اور دہی میں یہ ہار ڈالنا ہے تم نے اور محل کے پاس سے گزرنا ہے اور آواز لگانی ہے دہی لے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آخری دن اس نے کہا جی محل آج میرا ہارت تیار ہو گیا ہے بس ایک اس کی کام رہ گیا ہے اس کو دہی میں ڈبونا ہے تھوڑی دیر اس کو تھوڑی دیر کیا کرنا دہی میں ڈبونا ہے بس ایک کام رہ گیا اتنے میں اس کی آباز آئی بار سے دہی لے لو انہوں نے دیکھو دہی والی گزر رہی ہے اس کو بلالو اندر پلانک دیکھیں سوچ بلالو بھی اندر بلالی ہے اب وہ دہی کی بلالٹی ہے اور اس میں اندر کیا پڑھا ہوئے اندر کیا پڑھا ہوئے دو نمبر ہار اب اس نے جناب دہی کی بلالٹی سامنے رکھی ایک نمبر ہار بیچ میں ڈالا دو نمبر ہار بیچ میں سے نکال لیا کہتا ہاں بھی چلو لے جاؤ دہی واپس لے ہو گیا ہمارا کام اب جب اس کی جب ہار مکمل ہو گیا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اس کو چیک کروایا تو دو نمبر اب بادشاہ نے سارے پیرے داروں کو پکڑ لیا کہ یہ کیسے ہو ہوا اب انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی چیز نہ آئی نہ گئی اس کو پکڑا پھینٹا لگا پھر اس نے بتایا کہ جی اس طرح میں نے جو ہے دو نمبر ہار اندر پہنچایا ایک نمبر ہار میں تکڑا پھین